سجاد احمد ایلہور کینٹ سے شیطان کو عبادات پر رفوتیں ملیں پھر بیس ایک جرم پر محروم کر دیا گیا کیوں مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا يسالهم ما يفعل هم يسالهم وہ قریم پیدا کرنے والا بھی ہے مارنے والا بھی ہے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا نہیں کیا جا سکتا بلکل ٹھیک حکومت اس کی اپنی ہے خدای اس کی اپنی ہے اس نے پیدا فرمائے مار دے تو کیا فرق پڑتا ہے کسی کا اضافہ کچھ ہے تو اللہ پر کیوں نہیں آتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جس دن اس نے انکار کیا اس دن تو نہیں اللہ کو تو عزل سے پتتا اللہ کا علم قدیم ہے یہ نہیں کہ آج واقعہ وہ اطواب جللہ کو اطلاع ہے وہ عزل سے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جانتے ہیں کون کیا کرے گا لیکن اس کا عدل یہ ہے کہ جب تک وہ کام کرتا نہیں سزانی جائے یہ کبھی نہیں ہوا کہ فلان شخص قتل کرے گا عدالت کہتی ہے سے پہلے فانسی رہا رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں لوگ تھانے جاتے ہیں مجھے گاڑ دو مجھے مار دیں لیکن عدالت اس کو فانسی نہیں دیتی سہی نہ قید کرتے ہیں جب تک جرم کرنا ہے اتنے ساتھ ہو دنیا کی عدالت میں ہے تو کیا پتا ہے اللہ کیا آن دے رہے ہیں وہ جانتا تھا کہ یہ شخص کس وقت کیا کفر بکے گا لیکن جب اس نے بکا اسے مردود قرار دے صحیح حالانکہ پہلے جانتا تھا وہ نیکی کرتا رہا اسے درجات دیتا رہا کیا بد نیکی جزا تو ملتی رہی ہے جب جرم کیا تو ساری جزائیں بھی غائب ہو گئیں ساری سزائیں بھی لگو ہو گئیں چونکہ جرم سوکتے ہیں صحیح پر اس پہ آپ کو کیا آئیت رہا ہے آپ شیطان کی وقالت کرنا چاہتے ہیں لیک تو ایسی رہا ہے